اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسے تارک کچھ لوگ اسے چاہتے تھے اس کی امانداری کی وجہ سے ایک انگریزی نظم ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اردو میں ٹراسلیٹ کر کے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں شکریہ کچھ لوگ اسے چاہتے تھے کچھ لوگ اسے محبت کرتے تھے اس کی امانداری کی وجہ سے کچھ لوگ اسے محبت کرتے تھے اس کی امانداری کی وجہ سے سم ہیٹیڈ ہر فور ہر ٹرٹھ کچھ لوگ اسے نفرت کرتے تھے سم ہیٹیڈ ہر کچھ اسے نفرت کرتے تھے یا کچھ لوگ اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے فور ہر ٹرٹھ اس کی سچائی کی وجہ سے کچھ لوگ اسے نفرت کرتے تھے اس کی سچائی کی وجہ سے نیدر اپویٹ نور اروائٹر نیدر اپویٹ نا وہ شائر ہے نور اروائٹر نا ہی وہ مصنف ہے لوگ اسے محبت کرتے تھے اس کی امانداری کی وجہ سے کچھ لوگ اسے نفرت کرتے تھے اس کی سچائی کی وجہ سے نہ وہ شائر تھی نہ وہ مصنف تھی وہ بس تھی ایک سادی سی خاتون خاتون وہ بس ایک سادی سی خاتون تھی وہ بس ایک سادی سی خاتون تھی جو سوچتی بہت گہرائی سے تھی بہت گہرائی سے جو سوچتی تھی اور محسوس کرتی بہت زیادہ تھی احساس کرتی بہت زیادہ تھی اب شروع سے سمجھئے گا کچھ اس سے محبت کرتے تھے اس کی امانداری کی وجہ سے کچھ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اس کی سچائی کی وجہ سے نہ وہ شائر تھی نہ وہ مصنف تھی وہ بس ایک عام سی خاتون تھی جو سوچتی بہت گہرائی سے تھی اور محسوس بہت زیادہ کرتی تھی بہت پیاری نظم تھی بہت پیاری نظم تھی مجھے پسند آئی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنے اور سننے سے انگریزی کو درست کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی انٹینشن ہو کسی چیز کو سیکھنے کی تو آپ ہر چیز میں اس کو لا سکتے ہیں جیسے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا سٹرکچر سیکھنے کا انگلیش بولنے کا لیکن میں کچھ وقت اپنے مسروف دن سے نکال لیتا ہوں تو ریڈ سم پویمز کھوٹس پھوٹری اور سٹوری اس بیزی وقت بیزی دن سے تھوڑا سا وقت نکال کر میں یا تو چھوٹی سی شائری پڑھ لیتا ہوں نظم پڑھ لیتا ہوں کھوٹس پڑھ لیتا ہوں یا اگر تھوڑا زیادہ ٹائم مل جائے تو کہانی پڑھ لیتا ہوں اور یہ میری انگلیش کو بہتر بنا دیتے ہیں میں آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح اپنی انگلیشی کو انپروف کریں کسی چیز پر بھی فوکس کر لیے لسننگ پر ہو یا ریڈنگ پر ہو یا رائٹنگ پر ہو یا سننے پر ہو سننا دیکھنا پڑھنا لکھنا ہاں کوئی چیز بھی ہو بس ایک چیز پر فوکس کر لیں لیکن اس کو انگلیش پر فوکس کریں تو انشاءاللہ اٹ ویل انپروف یور انگلیش تو یہ آپ کی انگلیشی کو بہتر بنا دے گی جانے سے پہلے پھر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اللہ حافظ ٹیک کیئر بار